زلحج کے دس بابرکت دن جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلحج کے ان دس دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ ہو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور پھر لوٹ کرنا آئے اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں نیک عمال کے لیے کمر قس لینی چاہیے آئیے ان دس دنوں میں روزے رکھیں صدقہ کریں اللہ کا ذکر دعاؤں اور نوافل کا احتمام کریں قرآن کی تلاوت کریں اللہ کی مخلوق پر احسان کریں بھلائی کے کاموں میں تعاون کریں برائی کو پھیلنے سے روکنے میں حصہ ڈالیں اور ہر وہ عمل کریں جو اللہ سے ہمیں قریب تر کر دے ان دس دنوں میں خاص طور پر چند عمال کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے ان میں اللہ کی تکبیرات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترغیب دی ہے دوسرا عمل یوم عرفہ کا روزہ ہے کہ یہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور تیسرا عمل قربانی ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاقید بھی فرمائی جبکہ ان ایام میں جن کاموں سے رکنا ہے ان میں حرام کاموں کے علاوہ ناخن اور بالوں کو کاٹنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والوں کو اس سے منع فرمایا آئیے خود بھی ان بابرکت دنوں میں نیک عمال کے ذریعے بے شمار عجر کمالیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کے نیک عمال کا بھی باعث بنیں موسیقی 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 موسیقی